میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتا میرا ہے وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو جیویت کرے گا نوشکار میرا نام دینیش آنند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیوگرافی بائی آنند آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کی پہلی اور ایک ماتر محلہ پردھان منتری سورگی شریمتی اندرہ گاندھی کی بھارت میں کئی ایسی دگج محلائیں ہیں جو ناری شکتی کی مثال ہیں اور ان محلاؤں کا جیوان کروڑوں بھارت واسیوں کیلئے پریڑنا بھی ہے آج کی اس دور میں لڑکیوں کو سکھ شاہ حاصل کرنے سپنے دیکھنے کریئر بنانے اور آرٹھک طور پر ششکت بننے کے لیے پروتساہیت کرنے والی محلاؤں کی سوچی میں ایک نام اندرہ گاندھی کا بھی ہے اندرہ گاندھی آزاد بھارت کی پہلی ایسی محلہ جنہوں نے سرکار بنائی اور پورے بھارت کا نترتو کیا آزادی کے 76 سالوں میں اندرہ گاندھی کے بعد سے اب تک دیش کو کوئی محلہ پردھان منتری نہیں ملی پردھان منتری کے روپ میں اندرہ گاندھی نے اپنے کارکال میں کئی مضبوط اور دمدار فیصلے بھی لیے جس نے ہندوستان میں کران تھیلا دی آزاد بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈٹ جوہاللال نہرو کی راجنیتک وراست کو سنبھالتے ہوئے اندرہ گاندھی ایک مضبوط اور دمدار محلہ راجنیتہ کے روپ میں دنیا کے سامنے آئیں جس نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا انیس نومبر انیس سو سترہ کو الہباد میں اندو یعنی اندرہ کا جنم ہوا راجنیتک پریوار میں جنمی اندرہ میں گجب کی راجنیتک سمجھ اور دور درشتہ تھی اندرہ نے مہج گیارہ سال کی عمر میں بریٹیش شاشن کے خلاف بچوں کی وانر سنہ کا گٹھن کیا تھا انیس سو ارتیس میں اندرہ آپچارک طور پر بھارتی راستی ایک کانگریس میں شامل ہوئیں اور پتہ پنڈت جواہر لال نہروں کے راجنیتک کاروں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگیں جواہر لال نہروں کے ندھن کے بعد کانگریس پارٹی کی کمان اندرہ کے ہاتھوں میں آ گئی اس دور میں اندرہ لال بہادر شاستری کے منطری منڈل میں سوچنا ایوم پرسارن منطری رہیں شاستری کے ندھن کے بعد پارٹی نے انہیں پردھان منطری پت کا دعوے دار بنایا تاکہ پنڈت نہرو کے اترا دھیکاری کے طور پر انہیں راجنیتی میں اتارا جا سکے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں لوگ اندرہ کو گنگی گڑیا سمجھا کرتے تھے انیس سو چھیا سٹھ میں جب اندرہ گاندھی کو دیش کی پردھان منطری بننے کا اوسر ملا تب دیش واسیوں کو اس موک گڑیا کے فیصلوں کی گونج سنائی دی انیس سو چھیا سٹھ میں بھارت میں محض پانچ سو بینک کی شاخائیں تھیں اور عام آدمی بینک میں پیسہ جمع نہیں کر پاتا تھا بینکوں کا لاب ہر ورگ تک پہنچانے کے لیے اندرہ گاندھی نے بینکوں کا راستی کرن کر دیا اور ان کا یہ فیصلہ دیش کے وقاس میں میل کا پتھر ثابت ہوا کانگریس میں شامل اس دور کے کئی نیتہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اندرہ گنگی گڑیا یا سادھارن مہیرہ نہیں اور راجنیتی میں انہیں روک پانا بہت مشکل ہے باوجود اس کے کانگریس سنڈیکیٹ اندرہ کو پتھ سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگا تو اندرہ گاندھی نے پارٹی کا ویبھاجن ہی کر دیا اندرہ کا یہ فیصلہ اس دور کی راجنیتی کا سب سے بڑا اور سہاسی قدم تھا اور اس کے بعد ان کی چھوی ایک دمدار اور دبنگ پولیٹیشن کا طور پر دنیا کے سامنے آئی انیس سو اکھتر میں ہوئے بھارت اور پاکستان کی لڑائی میں بھارت کی شاندار جیت اور جنگ میں پردھان منطری کے روپ میں اندرہ گاندھی کے مہتپون بھومی کا کو دیکھتے ہوئے بھارت کے تتکالین مہا مہیم راشت پتی ویوی گری کے ہاتھوں اندرہ گاندھی کو بھارت رتن دے کر سمانید بھی کیا گیا بھارت کے اتحاس میں دو ایسے پردھان منطری ہوئے ہیں جنہیں ان کے کارکال میں ہی اس سمان سے نوازا گیا اس سے پہلے انیس سو پچھپن میں یہ سمان پنڈت جواہلال نہرو کو راشت پتی ڈاکٹر راجند پرشاد کے ہاتھوں دیا گیا تھا آزادی کے بعد سے ہی بھارت اور پاکستان کے رشتے تلکھ رہے پاکستان کی قبضہ نیتی کے کارن بہت سے بنگالی شرنار تھی ان دنوں بھارت آنے لگے پاکستان کو امریکہ کا سمرتھن حاصل تھا لیکن آئرن لیڈی کو کسی کا بھی ڈر نہ تھا ایسے میں اندرا نے پروی پاکستان پر حملے کا آدیش دیتے ہوئے اس علاقے کو آزاد کرایا اور بانگلہ دیش کے نرمان میں صحیح اگ دیا اسی ہزار پاکستانی سینکوں کے آتم سمرپن کے ساتھ بانگلہ دیش آج اندرا گاندھی کی ہی بدولت آزاد ملک کی حیثیت بھی رکھتا ہے اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ بانگلہ دیش کو آزاد کرانے کے بعد اندرا گاندھی نے جب انیس سو پچھتر میں جمعیکہ میں بنگبند شیخ مزیب الرحمان سے ملاقات کی تب ان کی سرکشہ کو لے کر چنتہ ظاہر کی تھی لیکن شیخ نے ان کی باتوں کو گمبیرتہ سے نہیں لیا اس کا خامیازہ انہیں اپنے پورے پریوار کی جان دے کر چکانی پڑی بعد میں ایسا ہی کچھ اندرا گاندھی کے ساتھ بھی ہوا جب اندرا نے اپنے قریبیوں کی سرکشہ سممندی صلاح نہ مان کر بڑی غلطی کی اور اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی اس دور میں جب دنیا کے طاقتور دیش بھارت کو دھمکانے میں لگے تھے اس وقت اندرا گاندھی نے نیکیلیر ٹیسٹ کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا اس ٹیسٹ نے بھارت کو پرمانو طاقت کے روپ میں استحابیت کیا دنیا کے بڑے ملک بھارت کی اس حرکت سے کافی خفا تھے اور آگے چل کر بھارت کو ان کے کڑے رخ کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اس سے اندرا گاندھی نہ تو گھبرائیں نہ ہی وچلت ہوئیں اور بھارت کو وکاس کے پتھ پر آگے رکھا ان کے اس فیصلے نے دنیا کو یہ بتایا کہ بھارت اپنے ہتھ کے لیے کسی بھی قدم سے پیچھے نہیں ہٹے گا ادھر بھارت کی پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار نے پچیس جون کو سمویدھان حتیہ دیوست منانے کا اعلان کر دیا ہے موڈی کا کہنا ہے کہ دیش کانگریس کے دمنکاری قدم کو ہمیشہ کالے ادھائے کے روپ میں یاد رکھے گا جانکار بتاتے ہیں کہ بھارت کی تتکالین پردھان منتری شیرمتری اندرا گاندھی دوارہ لاغو آپات کال ان کی سب سے بڑی بھول تھی پچیس جون انیس سو پچھتر کو امرجنسی کی شروعات اس سمیہ ہوئی جب الہاباد ہائی کوٹ نے تتکالین پردھان منتری اندرا گاندھی کو چناؤں میں دھانڈلی کا دوشی پاتے ہوئے ان کا چناؤں رد کر دیا ساتھ یہ بھی کہا کہ آنے والے چھ ورشوں تک وہ چناؤں نہیں لڑ سکیں گی اس فیصلے نے دیش کو اس اندھکار میں دھکیل دیا جو شاید ہی کوئی یاد کرنا چاہے گا بھارت کی پردھان منتری اندرا گاندھی کسی بھی حالت میں سبتہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اس فیصلے کے خلاف بے سپریم کورٹ بھی گئیں مگر وہاں بھی انہیں راحت نہ مل سکی آخرکار اندرا گاندھی نے دیش میں امرجنسی لگا دی اس پورے معاملے کی شروعات ہوتی ہے سال انیس سو اکھتر میں جب دیش میں لوگ سبھا چنا ہوئے اور کانگریس نے بڑی جیت حاصل کی کل پانچ سو اٹھارہ میں سے کانگریس کو تین سو باون سیٹوں پر جیت ملی اندرا گاندھی پردھان منتری بنی انہوں نے اپنی پارمپرک سیٹ اتھر پردیش کی رائے بریلی سے جیت درج کی اندرا گاندھی نے ایک لاکھ سے بھی ادھیک ووٹوں سے سنیوبتہ سوشلسٹ پارٹی کے راج نرائن کو پراجت کیا تھا راج نرائن اپنی جیت کو لے کر آشوست تھے انہوں نے چناوی نتیجوں سے پہلے ہی وجہ جلوس بھی نکالا تھا راج نرائن چناووں میں ملی شکست کے بعد کوٹ چلے گئے انہوں نے عدالت کو ایک سوچی سوپی جس میں اندرا گاندھی پر بھرستا چار چناووں میں دھاندلی اور سرکاری مشینری کا دروپیو کرنے جیسے آروپ لگائے ان آروپوں کے آدھار پر انہوں نے عدالت سے مانگ کی کہ اندرا کا چناو رد کیا جائے اس معاملے کی سنوائی جسٹس سنہا کر رہے تھے عدالت نے دونوں پخشوں کی دلیلیں سننے کے بعد پردھان منتری کو عدالت میں پیش ہونے کا آدیش دیا بھارت کے اتحاس میں سنبھوتا یا پہلی بار تھا جب دیش کا کوئی پی ایم کوٹ میں پیش ہو رہا تھا اٹھارہ مارچ انیس سو پچھتر کو اندرا گاندھی بیان دینے عدالت پہنچیں پانچ گھنٹے تک ان سے جرح چلی اور کوٹ کے فیصلہ سناتے ہوئے اندرا کے چناو کو رد کر دیا ساتھی ان کے چھ سال تک چناو لڑنے پر بھی روک لگا دی کانگریس کو جرہ سا بھی اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ عدالت اس طرح کا کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے ایک گیارہ دن بعد 23 جون 1975 کو اندرا نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی اور فیصلے پر روک لگانے کی مانگ بھی کی اگلے ہی دن جسٹس وی آر کرشن ایر نے اندرا کی یاچکہ پر سنوائی کی اور فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر پوری طرح سے روک نہیں لگائیں گے مگر اندرا پردھان منتری بنی رہ سکتی ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس دوران وہ سنست کی کاروائی میں بھاگ تو لے سکتی ہیں لیکن ووٹ نہیں کر سکیں گی اس طرح کانگریس کو سپریم کورٹ سے کوئی چھوٹ نہیں ملی اس کے بعد سے وپکش لگا تار اندرا کی استیفے کی مانگ کرنے لگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی وپکشی نیتاؤں نے پچیس جون کو دلی کے رام لیلا میدان میں ایک ریلی کا آئیوجن کیا بھاری بھیجوٹی جسے سمبودت کرتے ہوئے لوک نائک جے پرکاش نارائن نے رام دھاری سکھ دنکر کی ایک قویتہ کا حصہ پڑھا اور نارا دیا کہ سنگھ حاصن کھالی کرو کی جنتہ آتی ہے جے پی ادھر ریلی کر رہے تھے اور ادھر اندرا گاندھی راست پتی بھون پہنچ گئی تتکالین راشت پتی فقردین علی احمد نے تتکالین پردھان منتری اندرا گاندھی کے نترطو والی سرکار کی سفارش پر بھارتی سمبودھان کے انو چھے تین سو باون کے ادھین دیش میں آپات کال کی کھوشنا کر دی اندھیرہ ہونے سے پہلے امرجنسی کا پرستاؤ تیار کیا جا چکا تھا اور اس کے طورت بعد جے پرکاش نارائن لالکرشن آڈوانی اٹل ویہاری واجپئی اور جوج فنڈانڈٹ سمیت تمام بڑے نتا گرفتار کر لیے گئے صبح آٹھ بجے اندرا نے ریڈیو پر امرجنسی کی گھوشنا کی اور اس کے بعد دیش اکیس مہینے تک اپنے سب سے برے دور سے گزرا آپات کال کی گھوشنا کے ساتھ ہی سبھی ناغریکوں کے مولک ادھیکار نلمبت کر دیے گئے ابیوکتی کا ادھیکار ہی نہیں لوگوں کے پاس جیون کا ادھیکار ہی نہیں رہ گیا پچیس جون کی رات سے ہی دیش میں وپخش کے نتاؤں کی گرفتاریوں کا دور شروع ہو گیا تھا آپات کال کے بعد پرشاشن اور پولیس کے دوارہ بھاری اتپیڑن کی کئی کہانیاں بھی سامنے آنے لگیں پریس پر سنشر سپ لگا دی گئی اور ہر اخبار میں سنشر ادھیکاریوں کو بیٹھا دیا گیا ایسے میں ان کی انومتی کے بعد ہی کوئی سماچار چھپ سکتا تھا سرکار ویرودی سماچار چھاپنے پر گرفتاری سمبھو تھی یہ سب تب رکا جب 23 جنوری 1977 کو مارچ مہینے میں چناؤں کی گھوشنا ہو گئی کانگریس کو 1977 کے چناؤں میں قراری شکست ملی کانگریس کو صرف 154 سیٹے ہی ملی کانگریس کا ووٹ پرتیشت گھٹ کر 35 پتیشت کے نیچے چلا گیا جنتہ پارٹی اور گھٹ بندن کو 542 میں سے 330 سیٹے ملی جس میں 295 سیٹیں اکیلے جنتہ پارٹی کے کھاتے سے تھیں 1977 کے عام چناؤں کے بعد جب جنتہ پارٹی کو بہومت حاصل ہوئی تو پوری دنیا دنگڑھ گئی اور لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوا کہ بھارت میں اب بھی لوکتنتر زندہ ہے ایمرجنسی کی آگ میں جھلس چکے دیشواسیوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا ایسے میں پہلی بار کندر میں گیر کانگریسی سرکار بنی سورگی شریمتی اندرہ گاندھی کے جیون پر بنی کنگا رانوت کی فلم ایمرجنسی اب جلد ہی ریلیز کو بھی تیار ہے اب باتیں فیروز اور اندرہ کی بات اس دور کی ہے جب فیروز کالج میں پڑھتے ہوئے سوطنتتہ سنگرام کا حصہ تھے اور اندرہ اسکول میں پڑھ رہی تھی 1930 میں آزادی کی لڑائی میں اندرہ کی ماں کملہ نہرو ایک کالج کے سامنے دھرنا دینے کے دوران بے ہوش ہو گئی تھی اس وقت فیروز نے ہی انہیں سنبھالا اور دیکھ بھار بھی کی اور ان کی طبیعت پوچھنے الہاباد اس تحت نہرو پریوار کے گھر آنند بھون آنے جانے لگے اسی دوران اندرہ اور فیروز کی ملاقات ہوئی اور فیروز کا نہرو پریوار کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اندرہ پریے درشنی اور فیروز گاندھی کی لیو سٹوری کو شادی کے مقام تک پہنچنے میں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا دھرم الگ ہونے کی وجہ سے پنڈٹ نہرو اس شادی کے خلاف تھے جہاں گیر اور رتی بھائی کے بیٹے فیروز پارسی پریوار سے تعلق رکھتے تھے تو اندرہ ہندو پنڈٹ پریوار سے اس کے علاوہ دونوں کی عمر میں بھی بڑا فاصلہ تھا کئی ارچنیں آئیں اور انیس سو بیالیس میں اندرہ کو فیروز ملے اور فیروز کو اندرہ اس شادی سے دیش میں راجنیتک بھوچال کے سنبھاوت خطرے کو دیکھتے ہوئے مہاتمہ گاندھی نے موچہ سمحالا اور فیروز کو گاندھی سرنیم دیا اور ویباہ کے اپرانت اندرہ گاندھی ہو گئی شادی کے وقت اندرہ کی عمر سولہ سال تھی اور فیروز اکیس سال کے تھے اس کے علاوہ فیروز اور جواہلال نہرو کی ویچار دھارہ بھی کافی الگ تھے ایسے میں فیروز اکثر جواہلال نہرو کی نیتیوں کے خلاف لکھا کرتے تھے شادی کے سال بھر بعد ہی اندرہ اور فیروز کے رشتے میں خطاس آنے لگی اور اندرہ گاندھی اپنے پتی فیروز کو چھوڑ کر پتا جواہلال نہرو کے ساتھ رہنے لگی جبکہ فیروز گاندھی لکھنو میں ہی رہے جہاں وہ نیشنل ہرارڈ اخبار کا کام کائش دیکھا کرتے تھے اپنے پردہان منطری کارل میں انہوں نے خالستان کی کمر توڑنے کے لیے جو آپریشن بلو اسٹار کا فیصلہ لیا وہ آسان نہیں تھا اندرہ گاندھی کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے سون مندل میں سینہ بھیجنے کے فیصلے سے سخ ناراض ہو سکتے ہیں تیس اکتوبر کو اڑیسا کے بھونش مربیدیے اپنے آخری بھاشن میں ان کے جو شبد تھے اس سے کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی حتیہ ہو سکتی ہے اکتیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو ان کے سرکاری آواز پر جو کچھ ہوا اسے پوری دنیا نے دیکھا ان کے اپنے ہی سرکشہ کرمیوں کی گولیوں سے ان کا شریر چھلنی ہو چکا تھا آنن فانن میں انہیں ایمس لے جایا گیا لیکن تب تک ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی انہیں کئی بوتل کھون چڑھایا گیا لیکن ڈاکٹرز ان کی جان نہیں بچا سکے تو یہ تھی کہانی بھارت کی پروپردھان منتی سورگی شریمتی اندرہ گاندھی کی بائیوگرافی سریز میں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو سے سمبندت اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہو تو آپ اسے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار